شہر میں سموک کی صورتحال خطرناک ہو گئی بھارت سے آنے والی سموک سے زیادہ متاثر کیا جب کیپلے گروپ سے پرائمری تک سکولز ایک ہفتے کیلئے بند سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کہتی ہے شہری ماسک استعمال کریں گھروں سے بھی لوجہ نہ نکلیں آؤڈور سرگرمیوں سے اجتناب کیا جائے سکولوں میں اساجزہ اور بچوں کیلئے ماسک لازم کرا پارکس کی بندش اور اوقاتے کار میں تبدیلی بھی زیر غور ہے سموک کی صورتحال بگڑ گئی لاہور میں تمام سرکاری اور پرائمری سکول بند کر دیئے سکولوں کو ایک ہفتے کے لیے بند کیا گیا ہے مہکمہ سکول ایجوکیشن نے سکولوں کی بندش کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گرین لاؤگ ڈاؤن بھی بے اثر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر آلودگی اور سموک کی تشویشناک صورتحال فرزائی آلودگی قابل قبول ستح سے اسی فیصد بڑھ گئی باغوں کے شہر میں نظارے دھنلا گئے لاہور میں سبھے اوقات میں ائر کوالیٹی انڈیکس 1194 تک جا پہنچا موجودہ ائر کوالیٹی انڈیکس 557 ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی ایچ اے 911 امریکی کونسلیٹ میں 710 ریکارڈ اسکری ٹین 760 مراتب علی روڈ میں آلودگی کی شرعہ 611 رہی بھارت سے تیز حوانے لاہور کی فضاء زہریلی بنا دی فستوں کا زہریلہ دھوانا پاکستان میں داخل امریکی خلائی دارے ناسا نے تیز حوان کا محب جاری کر دیا شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات آنکھوں میں چوبن فلو زکام اور گلے کی بیماریاں عام ہونے لگیں حکومت کے شہریوں کو ماسک پہننے دروازے بند لکنے کی حدایت پھرپڑوں سانس اور دل کے امراض میں مبتلافات کو کھلی فضاء میں نہ جانے کا کہہ دیا ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں جاری ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے مشترکہ کاروائیاں اکتوبر میں تیرہ سو چوالیس گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئیں دوہزہ تین سو ستانوے گاڑیوں کے چلان اور ایک کروڑ روپے کے جربانے آئیت کے گئے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کا کذافر سٹریڈیم کا دورہ پروجیکٹ کے تعمیرات کاموں کا معاینہ کیا کام کے رفتار پر اظہار اتمنان محسن نکوی کے زیر صدارت ایف ڈیو او کے کیمپ آفیس میں جراس گرائنڈز کے ذریعے پروجیکٹ کے خدو خال کا جائزہ لیا گیا محسن نکوی نے پارکنگ ایریا کو کشادہ رکھنے کے لیے ہدایہ جاری کر دی چیئرمن پی سی بی بولے ایک اذافی اب عالمی مایار کا سٹریڈیم بننے جا رہا ہے کھلاڑیوں اور شائقین کو شاندہ سہولیات ملے گی پاک اسٹریلیا ون ڈے سیریز اس قومی سیلیکشن کمیٹی نے پہلے میچ کے لیے گیارہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا سائم آیوب عبداللہ شفیق اوپنرز ہوں گے سابق کپتان بابا رازم نمبر تین اور کپتان محمد عزوان نمبر چار پر کھیلیں گے کامران غلام پانچویں نائب کپتان سلمان علی آغا نمبر چھے پر ہوں گے پاک اسٹریلیا پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا موسیقی پور عالم میں صحیح کے فرمے کی پوشن دمیتے کی صورت زیادہ فرمائے قابض کی اس قام کو قبول فرمائے اللہ ایک ایک قومتی کو قبول فرمائے جو مہنت ہو رہی ہے جو کربانے سرے بندی دے رہے ہیں سو طرح اللہ بلکوں میں جا رہے ہیں اللہ ایک جل منتے لگا اللہ ایک قومتی کو قبول کریں پر امید ہو کر اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگا کرو مانگنے والوں سے اللہ تعالی راضی ہے مولانا ابراہین آف انڈیا کی رائیون اجتماع میں اختتامی دعا اجتماع کے شرکہ کے روانگی کا سلسلہ جاری تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ آس 7 نومبر کو شروع ہوگا دوسرے مرحلے میں فیسدہ بار ڈی ای جی خان سوات سے مندوبین شریک ہوں گے رائیون تبلیغی اجتماع اختتام پسیر رائیون آنے والی تمام سڑکے بند کر دی گئی تمام روڈز پر شرکہ کے گاڑیوں کو یک طرفہ چلایا گیا پاجیاں موڑ کزل باس چوک موٹر بیپر ٹریفیک کو ون میں چلایا گیا ٹھوکر نیاز بے قبطیاں چوکتا محلن مل بند میں رہی سندر اڈا ملتان روڈ رائیون مانگا روڈ بھی ون میں کر دی گئی تمام ٹرینوں کو بھی رائیون سٹیشن رکھنے کی ہدایہ جاری رائیون اور لاہور کے درمیان شٹل ٹرین بھی چلائے گئے رائیون پولی نمبر دو میں شرکہ اجتماع کی بس نالے میں جا گری کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بس میں سوار تمام افراد کو باحفاظت نکالیا گیا سیٹیوں نے کرین موقع پر پہنچانے کی ہدایہ جاری کر دی گھیرہ پل بیدیاں روڈ پر بی آر بی نہر سے لاش برامت ریسکیو ووتا خور ٹیم نے لاش نہر سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دی ملافتی دودھ پافیا کے گرد شکن جا سکت شہر بھر میں کریک ڈاؤن جاری دو سو سٹھ سٹھ دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ چودہ فیل دو سو تریپن دودھ بردار گاڑیاں پاس تین لاکھ ساٹھ ہزار لیٹر دودھ کی چیکنگ دو ہزار پانسو ساٹھ لیٹر دودھ بھاری جرمانے آیت کرتے گئے ایکسپو سینٹر میں پاک ویرز کے جانب سے کار میں لے گاہ نکاح تین سو سے زائد نئی اور پرانی گاڑیاں ڈسپلی کی گئیں گاڑیوں کی دو فروت کے ساتھ کار انسپیکشن آٹو پارٹس اور بینک فائنانسنگ کے سٹرالز لگائے گئے ایف پی آر کو ٹیکس ٹریوی میں سو عرب سے زائد شارٹ فالز کا سامنا آئی ایم ایف کے مطالبہ کے پیش نظر منی بجٹ لانے پر غور شروع اکتوبر میں نو سو ایسی عرب کے مقابلے تقریباً آٹھ سو ایسی عرب کے ٹیکس محصولات جمع گزشتہ ماہ کم ٹیکس جمع ہونے پر شارٹ فال ایک سو اکیانوی عرب تک پہنچنے کا خدشہ ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زیر تکمیل پی آئی سی ٹو کا دورہ کنال کے قریب پی آئی سی ٹو کی تعمیرات کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ نے مختلف شعبوں میں جاری تعمیراتی سرکرمیاں دیکھی مریم نواز کی پی آئی سی ٹو کو جلد فعال کرنے کے لئے دامات کے ہدایت جاری کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کل رات نجی دورے پر لندن روانہ ہوں گی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار مریم نواز غیر ملک کی دورے پر جائیں گی وزیر اعلیٰ پانچ ست چھ روز تک بیرونے ملک قیام کریں گی نواز شریف اور مریم نواز رمہ ہفتہی وطن واپس آ جائیں گی صبح وزیر اعلیٰ صحت فاجر نانعزی سے پنجاب کیمسٹ کونسل کے وفد کی ملاقات ہوئی وفد کی قیادت صدر نحسال جودری جنرل سیکرٹری ریاض ملک نے کی کونسل نے عدیات کے حوالے سے درپیش مسائل اور مطالبات سے آقا کیا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سات روزہ دورے پر اسٹریلیا ارمان آسٹریلیا میں کومن ویف پارلیمنٹ اسوسیشن کانٹرس میں شرکت کریں گے ڈیپوٹی سپیکر ظاہیر اقبال چنرل نے قائم و کام سپیکر پنجاب اسمبلی کا چار سنبھال دیا ملک سیفل ملوک خوکر نے ترقیاتی کاموں کا اشتدہ کر دیا خیابانے قائد میں سپورٹس کمپلیکس بنانے کا بھی اعلان سڑکوں گلیوں کی تعمیر سمیت سیفریج وارٹر سپلائی کی سکیم میں مکمل کی گئی ڈیٹھ کروڑ مالیت کی ترقیاتی سکیموں کو مکمل کیا گیا ایمینی رانہ مبشر اقبال کی عوامی مسائل کے لیے کھلی کوچہری مرکزی دفترین ایک سو چوبیس خیابانے امین میں کھلی کوچہری لگائے گئی ایم پی میاں امران جاوید ایم پی راشد بنحاس نے خصوصی شرکت کی سائلی نے حلقے میں سیوریز چھڑکوں اور بجلی کے مسائل سے اگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر موسیٰ رزا کے صدارت لاہور ڈیویلپمنٹ پلین پر عمل درامت کے لیے اجراس ڈیپٹی کمیشنر نے شفافیت کے لیے ای ٹینڈرنگ کی ہدایہ چاری کی ٹینڈرنگ کے سریعے شرکہ کو ای ٹینڈرنگ کے طریقہ کار فوائد سے اگاہ کیا گیا منصوبے میں پانی کے فرام میں نکاسی گلیوں میں سٹریٹ لائٹس کے بحالی شامل ہر زون میں پائدار نکاسی سیوریج کے لیے خود مختار ڈسپوزر سسٹم بنایا جائے گا ڈی جی الڈیئے کا شہر کے مختلف حقامات کا دورہ جوہر ٹاؤن سبزازار مال روڈ اور ٹھوکر انٹری پوائنٹ کا معاینہ کیا ڈی جی الڈیئے نے مال روڈ پر پیچ ورک کا جائے ذریعہ چیف انڈرنگی نے ٹی پا اکرار حسین نے بیفنگ دی شہر کے ایک سودس شہراؤں پر پیچ ورک جاری ہے ٹاؤنشپ میں جمیل الدین فاؤنڈیشن کے زر احتمام نمازِ استسکہ ادا سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے سلسلے میں رحمت کی بارش کے لیے نمازِ استسکہ ادا کی گئی صاحب زادہ پروفیسر خلیق احمد آوان نے امامت کروائی محمد اچمل حاشمی محمود صفر قادری رشید الدین فاروق اکبر سمیت تازر برادری اور طلبہ کی شرکت ایم ڈی باسا الڈیئے گوفران احمد کی والدہ کی فاتحہ خانے تقریب کے احتمام ایگزیکٹیف کلب جامعہ پنجاب میں کیا گیا سپیکر قومی اسمبلی سردار آیا صادق خواجہ سلمہ رفی کی شرکت وائس چیئرمن واسا چودری شیباز خواجہ احمد حسان کی شرکت سپیشل سیکرٹری ہاؤزنگ طیب فرید عوضی کر شخصیات کی شرکت امریکہ سے آئے بارہ سکھ یاتریوں کا شاہی قلعہ کا دورہ یاتریوں نے گردوارہ ڈیرہ صاحبی حاضر دی سکھ یاتریوں نے شاہی قلعہ کا دورہ کرتے ہوئے تاریخی مقامات اور ان کی خوبصورتی کو سراہا سکھا سکول بیدیاں روڈ پر فلپائنی باشندوں کے لیے کھیلوں کا دن کی تقریف فلپائن کے ازازی کونسل فہدل شیخ کی خصوصی شرکت صدر یونائٹیڈ او ایف ڈبیو لوسیا کی شرکت منائب صدر سوسن ندیم میڈم باربی سمیت پانسو سزار فلپائنی شہروں کی شرکت ادھر یونائٹیڈ اوورسیز فلپائن ورکرز ان پاکستان کے جانت سے فلپائن سپورٹ فیسٹ کا نکار کیا گیا ماریا عطیق سمیت فلپائنی کمیونٹی کی بہت پور شرکت موسیقی